عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام در حقیقت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فہیم دانش اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر ملک میں جس طرح سے ایک عام شہری تشدد سے دہشتگردوں سے اور ملک کے اندرونی خلفشار سے محفوظ نہیں اسے درقے سے صحافی بھی محسوس نہیں محفوظ نہیں ابھی کچھ عرصہ قبل کی بات ہے گزشتہ تقریباً پندرہ روز دس پندرہ دن پہلے اسلام آباد میں ایک نجی چینل کے رپورٹر احمد نورانی پر حملہ کیا گیا شدید زدوکوب کیا گیا ان کے گاڑی کو توڑا پڑا گیا اور پھر یہ واقعہ ابھی آج پھر کل پھر دہر آیا گیا اور ایک نجی چینل کی ٹیم کو بری طرح سے زدوکوب کیا گیا مارا پیٹا گیا تشدد کیا گیا اور بری طرح سے بیزت کر کے ان کو نکالا گیا آخر یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا ہم ایک زی شعور قوم ہیں ناظرین جب صحافی کا قلم اٹھتا ہے تو سچ جنم لیتا ہے جب سچ سے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور انقلاب احساسات سے جذبات سے نہیں آتا بلکہ فلسفے اور علم سے آتا ہے علم آگہی دیتا ہے آگہی شعور دیتا ہے اور پھر شعور جو کہ ہماری پاکستان قوم کی ایک پہچان ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شعور کو اجاگر کیا جائے اس شعور کو اجاگر کرنے میں صحافی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے یہی وہ قلم ہے یہی وہ قلم ہے جو کہ پوری کے پورے بسات سمیٹ بھی لیا کرتا ہے اور یہی قلم ہے جو بسات کو پلٹ بھی دیا کرتا ہے ہمارے معاشرے میں صحافت کا اور صحافی کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس حوالے سے مختلف مکاتب فکر اپنے اپنے شعبہ ہے زندگی میں اپنے اپنے رزق حلال کے لیے قصب حلال کے لیے اپنے اپنے پیشوں کا انتخاب کرتے ہیں صحافی جو قلم کار ہوا کرتا ہے جن کی ذہن میں ایک فکر رسا ہے معاشرے کو بہتر بنانے کی معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کی معاشروں کو ذہنی بیماریوں سے دور کرنے کی وہ ان تمام برائیوں سے اور بیماریوں سے دور کرنے کے لیے اپنا یہ قلم اٹھاتا ہے اور جب تک وہ یہ قلم اٹھاتا ہے جب جب یہ وہ قلم اٹھاتا ہے اس کو اسی طرح سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہمارے قوم کے حکمران بھی شامل ہیں ہمارے قوم کے حکمرانوں کے دستراست بھی شامل ہیں ہمارے قوم کے حکومت میں شامل وہ افراد بھی ہیں جو مختلف وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اہباب اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خود کو نام نیاز سیاستدان کہتے ہیں جبکہ سیاست کا مقصد تو یہ ہوا کرتا ہے کہ ملک میں امن قائم ہو نہ کہ تشدد کے راہ پر گامزن ہو ناظرین اسی طریقے سے آج ہم چلیں گے ایک اور جانب اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ گدستہ الیکشن ہوا اور الیکشن کے میاد ابھی پانچ سال پوری ہونے میں چند ماہ کا عرصہ باقی ہے لیکن ایک بار پھر یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ الیکشن قبل از وقت کرایا جائے اسی طریقے سے ملک کے سابق وفاقی وزیر خزانہ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جن کو اسحاق ڈکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کی ایک وجہ امتیاز یہ ہے کہ وہ سابق اور نا اہل وزیر آزم کے سمدی ہونے کے ناتے یقیناً ان کو وفاقی وزیر خزانہ بنایا گیا یہ وہی وفاقی وزیر خزانہ ہے کہ جو گدستہ ادوار میں پروز مشرف دور میں جس وقت نواز شریف کے اوپر ایک کڑا وقت آیا تھا اس وقت یہ مادہ وادہ ماف گواہ بن گئے تھے لیکن اس کے بعد حالات نے اور واقعات نے پلٹا کھایا اور ایک بار پھر یہ حکومت میں آئے ایک بار پھر یہ پریشر میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وفاقی وزیر خزانہ بن گئے آج وہی وفاقی وزیر خزانہ جو کہ پاکستان کے خزانوں کا حاکم تھا یہ وہی وفاقی وزیر خزانہ جو کہ پاکستان غریب عوام پاکستان کی بیس کروڑ غریب عوام کے خزانوں کا محافظ تھا یہ ان خزانوں کو ٹرانسپر کرتا ہے اس خزانوں کی دولت کو ٹرانسپر کرتا ہے اور کموں بیش چھے سے سات عرب پاکستان سے باہر لے کے جا کے اور اپنے ذاتی اسائشوں پر اپنے خاندان کی اسائشوں پر خرچ کرتے ہیں آج ملک سے باہر ہیں لیکن جس وقت نیب میں ان کے خلاف کیسز ریکارڈ کیے گئے کیسز درج کیے گئے اور ان کے وارنٹ نکلے تو انہوں نے بیماری کا ڈراما رچایا اور اس وقت وہ بستر پر موجود ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت میں اس بات کا بڑا چرچہ ہے جس طرق سے عوام میں اس بات کا چرچہ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے آج سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد دے منظور کرائی کہ یہ حکومت جو کہ مفلوج ہو چکی ہے وفاقی وزیر خزانہ کے بغیر کس طرح سے یہ چل سکتی ہے یا تو حکومت کو تبدیل کیا جائے اور جو سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی وہ قرارداد یہ ہے کہ فوری طور پر اسائق ڈار کو یہاں سے ختم کر کے اور خارج کر کے نیا وفاقی وزیر خزانہ لائے جائے ناظرین آج ان سارے باتوں پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت سینئر صحافی اور تجزیہکار جناب تنویر سید صاحب ان سارے گفتگو پر گفتگو کرنے کے لیے ان بحث کرنے کے لیے آج ہم نے ان کا دعوت دی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام علیکم تنویر بھائی کیسے مجھا جائے تنویر صاحب آر کے تنویر صاحب بہت شکریہ ہے آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے آپ نے اپنے وقت میں سے بہت سارا وقت ہم نے آپ کو دیا ہے تنویر صاحب جس طریقے سے ابھی میں نے اپنے انٹرو میں ایک بات یہ بتائی کہ ہمارے ملک میں جہاں پر ایک عام فرد بھی دہشتگردوں کے حملے سے محفوظ نہیں ہے اسی طریقے سے صحافت جو کہ ایک بڑا سنسیٹیو اور بڑا حساس ہدارہ کہلاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحافی بہت زیادہ حساس ہوا کرتے ہیں لیکن ان کی حساسیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان پر حملے کیے جاتے ہیں کیا وجہ ہے کیا معاملہ ہے ان پر حملے کیوں کیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے مجھے آج اس بہت اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے موقع دیا ہے اور جہاں تک صحافیوں پر حملے کی بات ہے اور ان پر تشدد کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ صحافتی تاریخ میں وہ صحافیوں پر مختلف وقت میں حملے ہوتے رہے ہیں جس میں پرنٹ ویڈیا کے بھی صحافی اور الیکٹرونک ویڈیا کے بھی صحافی جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کرپشن کو جاگر کرتے ہیں ہمیشہ ملک کے مفاد میں بات کرتے ہیں اور ان پر ہمیشہ تشدد کیا جاتا رہا ہے جس کی ہم اس وقت بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں اور حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ ان صحافیوں پر جن پر تشدد کیا جاتا رہا ہے اور جو مستقل جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں ان پر جو ہے ان کو ملزمان کو گرفتار کیا جائے ان کو لگام دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے حکومت کی نجلنس ہے اور سیکورٹی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ صحافی اداروں کو یا صحافیوں کو جو ہے وہ سیکورٹی فرام کریں اور ان پر بھی جو ہے جس طرح سے ایک سیاسی جس طرح سے ایک سیاسی رہنماوں کو سیکورٹی دی جاتی ہے باقاعدہ ان کو گارڈ دی جاتے ہیں ان کے گھروں پر سیکورٹی ہوتی ہے تو جن صحافیوں کو خطرات لا ہوتے ہیں یا جو صحافی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کسی بھی طریقے سے کوئی جو ہے حملہ ہو سکتا ہے اور وہ اداروں کو بتا بھی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی سیکورٹی کے دزامت نہیں کیے جاتے جو کہ بہت ہی غور طلب بات ہے حضرت آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے یہ اس کے نیگلیجنسی ہے یہ اس کے غفلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی بھی یہ غفلت ہے کہ اس طرح کے واقعات کا بار بار جرم لینا بار بار آنا بار بار اس طرح کے واقعات کا ہونا آخر اس کا صدباب کیوں نہیں کیا جاتا کیا حکومت اس میں شامل ہے یا حکومت نہیں چاہتی کہ وہ صحافیوں کو اور صحافت کو تحفظ فرام کرے کیا کہتے ہیں آپ اس میں دیکھیں صحافی جو تنظیمیں ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ تمام صحافی پورے پاکستان کے صحافی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں لیکن تھوڑی سی میں اس جگہ پر یہ بات بھی کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہے صحافتی بہت ساری صحافتی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو صحافت کے نام پر کام کر رہی ہیں ان کے ویل فیر کے لیے دعویٰ تو کرتی ہیں کہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی فلاو بیبوت کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ایسا جو ہے عملی طور پر نہیں دیکھا جا رہا عملی طور پر نہیں دیکھا جا رہا تو آپ کا خیال کیا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ کسی صحافی پر تصور کیا جائے گا یا پوری صحافت کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا میں کہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ تمام پورے پاکستان کے صحافی ایک ہو کر کے ایک آواز میں اپنے حقوق کی جنگ کی بات کریں اپنے حقوق کی بات کریں تو حکومت جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر صحافیوں کے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائے گی صحیح ملوہ آپ کا مقصد یہ ہے کہنے کہ ابھی جو صحافی ہیں وہ کسی ایک کشتی میں سوار نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنے اپنے رہے منتقب جو ہے وہ الگلک کیوئے سیاسی پارٹیوں کے طرف سے اور اپنے وفاداریاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں تو کیا ایسے موقع کے اوپر کہ جس وقت ایک صحافی کے اوپر حملہ ہو تو اس کو صحافت پر حملہ تصبر کرتے ہوئے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتے اور کیا وجہ ہے کہ انتظامیاں کو باور نہیں کرایا جاتا کہ اس معاملے کے صد باپ کے لیے کوئی مضبط حتمت عملی اختیار کیا جائے دیکھیں یہاں پہ مختلف الزامات بھی لگتے ہیں صحافیوں پہ کہ ہمارے ہاں صحافی مختلف چیزوں میں بڑھ گئے ہیں اور وہ اپنے انگل سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں جو کہ اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے مفاد میں اور صحافیوں کے مفاد میں یہ چیز ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ پو یعنی کہ کسی کے غیر جانب داران رپورڈنگ ہونی چاہیے جو کہ یہاں پر نہیں دیکھی جاتی بعض اوقات نہیں دیکھی جاتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ صحافی فلان پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ صحافی فلان کو کر رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے صحافیوں کو غیر جانب دار رہ کر کے اپنا کام انجام دینا چاہیے اور شاید ان حملوں کی اور اس تشدد کی وجہ بھی تھوڑی سی یہی اس طرف ہے کہ جب صحافی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں ہوتی ہیں مافیاز جو ہے ان کو نقصان پہنچانی کوشش کرتی ہیں ان کے خلاف ایفی آرز بھی درج ہوتی ہیں ان کو جو ہے پابند سلاسل بھی کیا جاتا ہے تو یہ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو کسی کی جررت نہیں ہے کہ وہ ہم پر آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے کیا بات کی ہے تنویر سیئر صاحب نے جس وقت تک صحافت اور صحافی صحافت سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی صحافی ہیں اور خاص طور پر وہ صحافی جو قلم کی حرمت کے پاسدار ہیں سے انقلاب برپا کر سکتے ہیں جب تک وہ ایک پلٹ فارم پر یگ جا نہیں ہو جائیں گے یا کم از کم ایک مقصد کے لیے جمع نہیں ہو جائیں گے اور اس بات کو نہیں تصور کر لیں گے کہ اگر قائن تک کسی بھی صحافی پر حملہ ہوا تو وہ حملہ صحافی پر نہیں بلکہ صحافت پر تصور کیا جائے گا اور جب صحافت کے اوپر حملہ ہوگا تو تصور یہ کیا جائے گا کہ یہ حملہ صحافت پر نہیں بلکہ ریاست کے اوپر حملہ ہے اس لیے کہ صحافت کسی بھی ریاست کا چوتھا بڑا ستون ہوا کرتا ہے ہمیں اس بات کو اجاگر کرنے کے ضرورت ہے اور صحافت صاحب ایک بات اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سچ اور حق کی بات کی جائے اور سچ لکھا جائے تو جو مافیا ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ ہی سوچتی ہے کہ اس کو کس طرح سے اس کی زبان بند کی جائے اس کو کس طرح سے خاموش کیا جائے تو ایک دفعہ ایسا ہی کچھ تھی کہ میں اپنے فرائز نبارہ آتا اور کہیں پہ کوئی کرپشن کی بات تھی تو جب میں نے خبریں جاری کرنا شروع کر دی خبریں دینا شروع کر دی اس مافیا کے خلاف تو اس نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اس مافیا نے اس کا کہنا یہ تھا کہ ہم تمہیں فسانے کے لیے تمہیں مارنے کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا ہم کر دیں گے میں نے اس کو ایک بات کی میں نے کہا ہم صحافیوں کے پاس پیسہ تو نہیں ہوتا ہمارے پاس رسپیکٹ ہوتی ہے عزت ہوتی ہے اور قلم ہوتا ہے تو میں نے اس کو یہی کہا کہ دیکھو میں اپنے قلم کے دریئے سے تمہیں شکرز دوں گا تو وہ جو ہے اس نے پھر مختلف جگہوں پر کوشش کی کہ مجھے نقصان پہچانا چاہا لیکن یہ ہے کہ جب انسان سچ اور حق کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے انسان سچ اور حق کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور صحافی یقینا اپنا قلم جب بھی اٹھاتا ہے تو سچ اور حق کے لئے اٹھاتا ہے تنویر صحیح صاحب کا یہ کہنا ہے تنویر صحیح صاحب آپ نے ایک بات ابھی کی شاید کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں کہ آپ نے ذکر کیا صحافیوں کے حوالے سے مافیا کا تو آپ کی مافیا سے کیا مراد ہے کوئی ایک خاص یہ مکتبہ ہے یا کوئی ایک خاص شعبہ ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ لینڈ مافیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کے مختلف مقامات کے اوپر ناجائز قابضین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ گورنمنٹ کی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں مافیا میں کون لوگ شامل ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا اور اس میں میں نے یہی بات کہی کہ صحافیوں میں تربیت کا فقدان ہے تربیت کا فقدان ہے صحافیوں میں بہت اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے مختلف اداروں میں لوگ کورسز کرتے ہیں جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فلاں شعبے میں کام کریں فلاں میں کام کریں اور بہت سارے لوگوں کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحافی بنیں تو صحافی یہاں پر یہ پچھلے دو دہائیوں میں اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نون پروفیشنل لوگ بھی اس فیلڈ میں آگئے ہیں اور وہ جو ہے خرابی پیدا کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے ایک کرائٹیریہ ہے کہ اس ایک تعلیم کے بعد جو ہے صحافت میں آنا ہوتا ہے اور اس کورسز بھی ہوتے ہیں چیزیں بھی ہوتی ہیں سیکھنا بھی پڑتا ہے آپ نے سیکھنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اداروں کی بھی تھوڑی سی وہ ہے کہ اس میں جو ہے نا لوگوں کو لے بغیر دیکھ ہی لے لیا جاتا ہے تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے چیک ان بیلنس ہونا چاہیے تربیت ہونا چاہیے اور جب یہ سب چیزیں منیج ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی شخص کسی ادارے کو کوئی بھی مافیا کسی ادارے کو صحافی کو نقصان نہیں پہنچائے گا صحیح بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے اور وہ بات جو ہے جو میری کم اس کم سمجھ میں آئی ہے اور میں اس بات سے آپ کے سو فیصد متفق ہوں کہ جس کسی بھی فیلڈ میں اگر غیر متعلقہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اس فیلڈ کے اندر دیمک لگ جایا کرتی ہے اس کام میں دیمک لگ جایا کرتی ہے وہ کام پھر دوام میں نہیں شامل ہوتا بلکہ وہ ریزہ ریزہ ریت کے دیوار ہو کر بکھر جایا کرتا ہے بلکہ اسی طرح کی بات آپ نے کی ہے اس طریقے سے اگر ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لے رہے ہیں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہمارا گورنمنٹ کا ہے تو وہاں پر تو یہ ہے کہ جتنے تنخواہیں ان لوگوں کے مل رہی ہیں اگر اتنے ہی تنخواہیں پرائیوٹ اسکول اسادزہ کے ملیں اداروں میں ایک کاروبار سمجھتے ہوئے ہیں بہت سارے نون پروفیشنل لوگ جو کاروبار سمجھ کے اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں اور انہوں نے کاروبار کے لیے باقاعدہ اسکولوں کو بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے خرید کر اور یہاں ایسا تعلیم دینا شروع کر دیا تو یقینا یہ تعلیم کی ایک اچھائی کی علامت نہیں ہے بلکہ تعلیم کی یہ ایک زبال کی علامت ہے اسی طرح سے جس وقت اچھے ڈاکٹر کی جگہ پر کوئی ایک کالیفائیڈ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی جگہ پر وہاں کوئی کویک بیٹھ جاتا ہے وہاں کوئی ڈسپنسر کلینک کھول کر بیٹھ جاتا ہے تو یقینا موت بہت سستی ہو جایا کرتی ہے وہاں سے ملنے والی دواء اس کو شفا نہیں دیتی بلکہ شفا دیتی ہے بلکہ زیر اور زبر کے اس فرق سے کہ شفا جس کے معنی زندگی کے ہیں صحت کے ہیں اور شفا جس کے معنی موت کے ہیں تو صفحالی اس زیر کے اور زبر کے فرق سے یہ شفا شفا میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے اسی طرح سے بات ہمارے صحافت کے اندر بھی ہے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے ناظرین اور وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکا یا کچھ نہیں بن سکا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا وہ انجینئر نہیں بن سکا وہ وقیل نہیں بن سکا یہاں تک کہ اگر وہ صحیح طور پر اپنی تعلیم بھی جاری نہیں رکھ سکا جو کچھ نہیں بن سکا وہ صحافی بن جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پرنٹ ویڈیا میں بہت سارے اخبارات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہ صحافیوں کو اس شرط پر لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر صحافی ان سے یہ کہتا ہے اس کو جوائن کرتے وقت کہ آپ مجھے کیا مہانہ مشاہرہ دیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مشاہرہ نہیں ملے گا بلکہ آپ جو بھی باہر سے کما کے لے کر آئیں گے وہ آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا میرا ہوگا تو یقیناً یہیں سے برائی جنم لیتی ہے جب وہ باہر سے کوئی خبر لے کر آئے گا تو بلیک مل کرے گا اور جب وہ بلیک مل کرے گا تو وہیں سے برائی جنم ہوگی اس لیے کہ جو اس کو بلیک مل کر رہا ہوگا یقیناً وہ کسی اچھے کام کے لیے بلیک مل نہیں کر رہا وہ اس کو پرے کام کے لیے بلیک مل کر رہا ہے اور اگر وہ بلیک میل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے پیسے لے لیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کا صدیباب نہیں ہو سکتا یہیں سے تربیت کا فوقدان شروع ہوتا ہے سید صاحب میں آپ کی بات سے بلکل ہنڈڈ پرشنٹ اتفاق کرتا ہوں اور متفق ہوں تو میری یہاں پر اپنے نیوز پلس کے چینل سے ان تمام اداروں سے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو میں ان سے یہ کہوں گا خدارہ اگر آپ نے اپنے صحفت کے میار کو بلند کرنا ہے تو اس لفافے کلچر کا خاتمہ کر دیں اور تربیت کے فوقدان کو دور کر کے اور صحفیوں کو تربیت فرام کی جائے تاکہ وہ اچھے کام کے لیے اپنے قلم کو اٹھائیں اور جب وہ اچھے کام کے لیے اپنے قلم کو اٹھائیں گے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے حالات کوئی بھی ہو کس قسم کا کوئی حملہ نہ صحفی پر ہوگا اور نہ ہی صحفت کی ہوگا بہت شکریہ یہ ہماری آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے تھے صحفت کے حوالے سے اور اب تربیت صحیح صاحب ہم آ جاتے ہیں اپنے سیاست کے میدان میں چونکہ صحفت اور سیاست یقیناً ان دونوں میں چولی دمان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور ایک بات اور بھی ہے کہ ان حملوں میں جو یہ صحفت کے اوپر ہوتے ہیں یہ وہ سیاست دان بھی ہوتے ہیں جن کے منفی مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے منفی مقاصد وہ پورے کروانا چاہتے ہیں اور اس پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں پورے نہ ہونے کی صورت میں وہ پھر صحفی حکم مختلف طریقوں سے جھریڑ دلواتے ہیں وہی میں نے بات کی جب ہم ایک ہو جائیں گے اور اتحاد ہوگا وہ کمل طور پر اتحاد کی ضرورت ہے دیکھیں اب وہ وقت آ رہا ہے کہ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں آج ساہستہ تو اب اس طرف بھی جو شعب صحفت کو بھی بہتر ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے کہ جب ادارے صحیح ہونے کی طرف جا رہے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے ان کی احتساب عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کو اور کرپ مافیا کو تو پھر اس طرف بھی صحفیوں کو خود جو ہے وہ اس چیز سے بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں صحیح بڑے اچھی بات آپ کی ہے کہ شعب صحفت کو بہتر ہونا چاہیے اللہ کہہ رہے کہ ایسا ہو جائے کہ شعب ہے اچھا اسی کے ساتھ سب آپ نے ایک بات اور بھی کی ہے ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں پاکستان کے نا اہل وزیر آزم سابق وزیر آزم مینواز شریف صاحب کے سمدھی پاکستان کے وزیر خزانہ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ کے جن کے پر پوری قوم نے اعتماد کرتے ہوئے اپنے تمام ادائیگی کے ٹیکسز اگر کوئی شخص سو روپے کا بیلہ جلواتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں صرف اور صرف خالے چوہتر روپے آتے ہیں چھبیس روپے کٹ کے حکومت کے بعد پہنچ جاتے ہیں آخری کٹ ہوتی کب تک ہوتی رہے گی اور یہ قومی خزانوں کے محافظ آخر کب تک عوام کے خزانوں سے کھیلتے ہوئے اس کو اپنا ذاتی اساس میں بدلتے رہیں گے اور ذاتی اساس بناتے ہوئے بیرن ملک منتقل کرتے رہیں گے اور اس سے کب تک کاروبار کرتے رہیں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ غلام عساق ڈار صاحب اس ان دنوں ان دنوں ان دنوں علیل ہے اب وہ علالت ان کی کیسی ہے اس سے کچھ دن قبل تو وہ آئے ماشاء اللہ اچھے چل پھر رہے تھے اس لیے علالت کی وجہ ان کی یہ سامنے آئی کہ جب پاکستان میں نیب عدالت کے جانے سے ان کے باقیدہ ورن نکالے گئے تو وہ علیل ہو گئے پاکستان آنے کی بجائے انہوں نے وہیں پر سیاسی پناہ کے لیے اور اپنے وکیل کی خدمات وہاں پر ہونا حاصل کر لی کیا کہتے اس سلسلے میں اپنا تنویر صاحب کہ یہ آخر کب تک کہ اس طریقے سے بھیڑ چال چلتا رہے گا دیکھیں پاکستان کو قائم ہوئے ستر سال گزر گئے ہیں اور ہمیشہ ہماری عوام ہماری عوام بہت اچھی ہے دیکھیں اگر اس کو آپ صحیح سے کوئی سہولت دیں سہولتے دیں تو یہ آپ کو ٹیکس بھی دے گی آپ کو ووڈ بھی دے گی آپ کو نوڈ بھی دے گی لیکن یہ ہے کہ ستر سالوں میں جو ہے ہمارا ہماری اوبزرویشن یہ ہے کیونکہ میں ستر سال کا تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ اوبزرویشن ہے اور چیزیں ہیں اپنے استادوں سے بھی اپنے سینئر سے بھی چیزیں ملتی ہیں تو اس میں یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ عوام نے ہمیشہ جو ہے شخصیت کی بنا پر جو ہے ووڈ ڈالے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کو ووڈ دیا ہے اب یہاں پہ شخصیت سے نکلنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے کون لوگ صحیح ہیں جو ہمیں سہولتے دیں ہمیں جو ابتدائی مراعت ہیں ابتدائی چیزیں ہیں وہ بہیا کریں تو تب کہیں جا کر کے بہتری آئے گی ورنہ تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا جس طرح سے یہ لوٹ باہتا بازار گرم ہے اور نوٹ چھپتے ہیں اور قرضے لیے جاتے ہیں اور پھر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور اس بنا پر واپس بھی آ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جائدادیں قبضہ کر لی جائیں لے لی جائیں کرک کر لی جائیں تو شاید یہ بھی وجہ ہے کہ جو سیاستدان چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے چلے جاتے ہیں کہ جی اب تو ہم آئیں گے نہیں اب جیسے کہ آپ نے عصاق ڈار صاحب کا ذکر کیا جن کو عصاق ڈکار بھی کہتے ہیں تو وہ جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ وہ سیاسی پناہ کی تلاش میں ہیں کہ ان کو سیاسی پناہ مل جائے تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دوسرے ملکوں سے بھی رابطے ہونے چاہیے کہ ایسے کرپٹ ناصر کو سیاسی پناہیں بھی نہ ملیں نہ ملیں اور ان کو یہاں پر واپس بھیجا جائے تاکہ وہ احتساب کا سامنا کرتے ہوئے ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو قومی خزانے میں واپس دلائیں دلائیں اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے ان کو گرفتار کریں ان کو یہاں لے کر آئیں اور قومی خزانے کو جو ہے دوبارہ سے اس قابل کریں کہ ملک جو ہے مضبوط ہو ملک مضبوط ہو ملک مضبوط اسی وقت ہوگا ہے کہ جب یہاں سے دولت جانے والی واپس اس ملک کے اندر آئے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی ہمارے ملک کے سنتکاروں کی کہ جنہوں نے قومی دولت یہاں سے کمایا جانے والا پیسہ یا یہاں سے ہتھیایا جانے والا پیسہ بیرون ملک منتقل کر دیا اور کہا یہ جاتا ہے سویس بینک کی ایک رپورٹ کی مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں بڑے بسوک کے ساتھ کر رہا کہ اگر اس تمام پیسے کو پاکستان منتقل کر دیا جائے تو ہر پاکستانی جو اس وقت بیرونی قرض میں مبتلا ہے ایک لاک اور کچھ ہزار روپے کا ایک پاکستانی ہر پاکستانی ایک لاک اور حالی بن چھتیس ہزار روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہے تو یہ بات پھر عربوں میں چلی جاتی ہے اور پاکستان کی جو آبادی ہے بیس کروڑ سے تجاویس کرسکی ہے اور جب ہر فرد قوم کا ایک لاک اور چھتیس ہزار روپے کا مقروض ہوگا تو اس قوم کے قرض میں جکڑے ہوئے معاشرے کی حالت کیا ہوگی یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی یہاں سے سوئس بینکوں میں پیسہ ہے وہ اگر پیسہ پاکستان واپس آ جائے اور خاص طور پر نواز شریف نواز خاندان کا جو پیسہ ہے عیسی اغدار کا جو پیسہ ہے عاصف زرداری کا جو پیسہ ہے ان پیسوں کو پاکستان لے کر آیا جائے تو نہ تو کبھی آئندہ پچاس سال تک پاکستان کو کسی قرض کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی پاکستانی کوئی مقروض ہوگا بلکہ جتنے پاکستانیوں کے پر قرضے ہیں وہ قرضے بھی اتر جائیں گے صحیح بات ہے اور میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان میں کوئی ایسی چیز آ جائے رات و رات کے وہ ملک کے مخلص ہو جائیں اور وہ واپس آ جائیں اور توبہ کر لیں توبہ کر لیں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ تحییہ بھی کر لیں کہ اب ہم پاکستان کے ترقی کے لئے کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے اللہ پاک ہماری تو دعا یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی چیزیں ڈال دیں کیونکہ یہ جو ہے یہ کتے کی دم والی بات ہے کہ کتے کی دم سو سال جو ہے وہ نلکی میں لگائی رکھی جب نلکی نکالی تو پھر کتے کی دم ٹیڑی کی ٹیڑی تو وہی میں نے بات کی آپ سے کہ ستر سال ہو گئے اب تو لوگوں کو جو ہے سنس ہونا چاہیے شعور آنا چاہیے اب ہمارے ووٹر کو شعور آنا چاہیے اصل میں بات یہ ہے ساری اگر ہمارے ہمارا ووٹر ہماری عوام جو ہے صحیح لوگوں کو صحیح پارٹی کو چل لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پریشانیوں سے نہ گزر پائیں صحیح اچھا ایک بات اور ہم کرتا چلتے ہیں یہ تو بات یہاں پر عصائق ڈار صاحب کے حوالے سے تھی اور ایک بات میں آؤ عصائق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ آج ہمارے سندہ اسمبلی کے اندر یہ باقاعدہ قرارداد پیش بھی کی گئی ہے اور وہ قرارداد یہ ہے کہ چونکہ جس وقت وفاقی حکومت مخلوج ہو چکی ہے مفلوج ہو چکی ہے پیرالائز ہو چکی ہے کیونکہ جس ملک کا وفاقی وزیر خزانہ ملک کے اندر موجود نہیں ہو تو یقیناً وہ حکومت مفلوج ہو جائے کرتی ہے تو سندہ اسمبلی میں آج یہ قرارداد پیش کی گئی ہے اور جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر برطرف کیا جائے اور ان کی جگہ پر نیا وفاقی وزیر خزانہ تینات کیا جائے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ فوری طور پر انتخابات ہونے چاہیے فوری طور پر انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ایک ایک وزیر کے پاس چار چار وزارتیں ہیں تو کس طرح سے وہ وزارت ایک وزارت تو چلا نہیں سکتے تو لوگ جو ہیں اپنے کاموں کے لیے اپنی چیزوں کے لیے پریشان ہیں تو فوری طور پر انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے اور اگر انتخابات ہو تو منصفانہ ہو اور غیر جارمدارانہ انتخابات ہونے چاہیے ورنہ پھر وہی سیچویشن رہے گی وہی پوزیشن رہے گی کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ڈاکو تیسرے کے بعد چوتھر ڈاکو تو یہ تو لوٹ مار کا سلسلہ بند نہیں ہوگا اچھا آپ نے ایک بات یہ بھی کر دی ہے میں چونکہ آپ کے بات سے ہی میں اسے زمنا یہ ایک بات آگے کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے جس طرح سے مطالبہ کیا اور اسی طرح سے ہمارے ملک کے جو سیاستدان سب کی بات نہیں کر رہا چند سیاستدان خاص طور پر پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ مطالبہ بڑے شدومت کے ساتھ کیا ہے اور اس سے پہلے بھی وہی کر چکے اب ان کا مسلسل اس پر سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ قبل از وقت الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے آج ہی قومی اسمبلی کی بات ہے کہ وہاں پر شیخ رشید جو کہ عمران خان کے سنگی اور ساتھی سمجھے جاتے ہیں لیکن انہوں نے اس بات کو رت کر دیا کہ اگر اس طرح سے یہ ہو گیا تو یہ ایک ریت پڑ جائے گی اور چونکہ گدستہ دور میں جو حکومت ہے وہ اپنی میاد پہلی مرتبہ اس نے پوری کی ہے کہ تھوڑا سا وقت اس میں رہ گیا ہے تو اس میاد کو پورا ہونے چاہیے اور جماعت اسلامی کے جو سراج علق صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ اسی ملت جلتی سے بات کی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ان کو سیاسی شہید نہ بنایا جائے کہ یہ سیاسی شہید بن جائیں گے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان کو شہادت کا رتبہ پہ فائز کر دیا جائے جہاں اتنا وقت گزر گیا وہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اسمبلی کی جو ارگان اسمبلی ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر جو آپ کی بات ہے وہی مطالبہ کیا ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ قبل از وقت مطالبہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے اسمبلی دیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تین سال میں چھبیس ماہو میں جو ہے دوبارہ انتخابات ہوتے رہے ہیں اور جب جب جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اب معاملہ سملنے سے قاصر ہے یا نہیں صدرنے پہ ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ انتخابات کیے جاتے رہے ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر چار چھے مہینے آٹھ مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو اس میں ہونا کچھ بھی نہیں ہے پھر وہی چیز ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ جنہوں نے ملک کا خزانہ ملک کی دولت لوٹی ہے ان کو واپس لائے جائے ان کو یہاں سزائیں دی جائیں ملک کا لوٹا ہوا پیسہ قومی خزانے میں جمع کرائے جائے اچھا اچھا یہ اور بات بھی یہ بھی آ رہی ہے کیا ایسا نہیں یہ بھی اس چیز کے اندر ہے کہ اگر یہ قبل از وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ سیاسی شہید بن جائیں گے دیکھیں سیاسی شہید یہ کہاں سے ہو جائیں گے سیاسی شہید تو نہیں ہوں گے دیکھیں یہ تو شہیدوں کا تو ردبہ بہت بڑا ہوتا ہے اس پہ تو شہید کا نام دینا ہی نہیں چاہی ہے بہت بڑا لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے ہم کسی بھی طریقے سے لفظ شہید نہ استعمال کریں صحیح ٹھیک ہے ملکہ ان کو شہید جو ہے بنا کر آ جائیں ان کو تو یہ کہا جائے کہ یہ لٹے رہے ہیں یہ لٹے رہے ہیں لٹے رہے سے جان چھوڑائی جائیں ملک کی اور قوم کی لٹے رہے سے اور آئندہ ایسی لوگوں کو منتغیب کیا جائے جو ملک اور قوم کے ہمدرد ہوں اچھا ایک بات چلے یہ تو ہم نے مان لیا کہ یہ جو مطالبہ ہے قبل از وقت ہونے کے باوجود قبل از وقت مطالبہ ہونے کے باوجود صحیح ہے اور اس میں جو ہے عوام کا اور قوم کا فائدہ ہے آپ کے خیال میں کیا الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے یا کسی ٹیکنو کریٹ چکے اس سے پہلے والا دور بھی اور ابھی بھی سب کو دیکھا جا چکا ہے کہ کس نے کیا اقدام کی ہے تو کیا کہتے ہیں سلسلے میں کہ کسی ٹیکنو کریٹ کی حکومت کی جائے یا ایک تھوڑا سا دو تین سال کا وقت دی دیا جائے ٹیکنو کریٹ حکومت کو اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنا اس کو ٹیک آور کریں اور معاملات میتر کریں اور جب ایزے صافی میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا ٹیکنو کریٹ تو ہو سکتا ہے کہ تین سال کے لیے ٹیکنو کریٹ حکومت آ جائے اور جی جی اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایسا ہو جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اب یہ آپ نے سیاسی پارٹیوں کو تو عزمالیہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا آپ نے کہ کیا صورتحال ہے پانچ سال اس کے چار سال ان کے تو اب بگاڑی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا دیکھیں لوگوں کو تو کہیں سے بھی سہولت نہیں ہے ہم تو لوگوں کے مفاد کی لوگوں کی بہتری کی بات کریں گے نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب علی پھر دوبارہ سے کوئی وہ ہی ٹولہ آ جائے جو پہلے ہو کر کے گیا ہے تو وہ اس ٹائم میں بھی کوئی بہتری نہیں آئی ہے اور اگر وہ دوبارہ آ گیا تب بھی کچھ نہیں ہوگا لیکن ان کا تو مقصد ایک ہی ہے نا آپ بھی سمجھتے ہیں لوگ بھی سمجھنے لگیں اب تو آپ تو لوگ بھی سمجھتے ہیں اسی چیزوں بلکل بلکل کیونکہ میڈیا نے اس طرح سے ایورنس دے دیئے لوگوں کو اس طرح سے شعور دے دیا ہے میڈیا نے کہ اب لوگ سمجھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ ملک کا جو سیاسی ٹولہ ہے وہ اس وقت کس وقت کس طرف جا رہا ہے اور خاص طور پر جو حکمران حکمران جماعت کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ کس طرح سے لوٹمار میں ملوث ہیں اگر ان لوٹیروں سے جان چھڑانی ہے تو حکومت کو فوری طور پر برطرف کرنا ہوگا یا تو نئے الیکشن کے بات کی جائے یا پھر تین سال کے لیے کمو بیش ٹیکنو کریٹس اس طرح کے چن چن کے لے کر آیا جائے کہ جو ان لوگوں سے قدر بہتر ہوں اور جو ملک کی دولت کو لوٹنے کی بجائے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور قبل از وقت الیکشن کی بات یا قبل از وقت اس گورنمنٹ کو ختم کرنے کے بعد سے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ملک کا جو قوم بھی لوٹنے ہیں ان سے جان چھوڑائے جائے یہ بات ہمارے پاس تھی اور اسی طریقے سے آگے ایک بات اور جو کی گئی کہ صحفت میں نون پروفیشنل لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آ چکی ہے غیر تربیت یافتہ لوگ جو ہیں وہ اس صحفت کے اندر آگئے ہیں ان لوگوں کو تربیت فرام کی جائے اور پروفیشنل لوگوں کو صحفت میں لے کر آیا جائے اور ایک بات اور کہ ستر سال اس ملک کو گزر گئے لیکن عوام کو وہ عوام جو ووٹر ہے ان کو صحیح معنی میں اپنے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو انتخاب کرنے کا ایک سلیقہ اور شعور جو ہے وہ ابھی بھی اس سے دور ہے تو ووٹرز کو اب شعور آ جانا چاہیے وہ شخصیت پرستی سے دور ہو جائیں وہ شخصیت پرستی کے حصار سے باہر نکل آئیں اور اپنے کو یہ دیکھیں کہ ملک اور قوم کے لیے کون سا رہنما کون سا لیڈر ان کے مفاد میں ہے ناظرین یہ تھی آج تک کی گفتبوں انشاءاللہ تعالیٰ کل اکلے مہمان کے ساتھ آئندہ پروگرام کے اندر ہم ملقات کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فہیم دانش کو اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ و پاکستان پائندہ بات موسیقی